اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے آج ہم بات کریں گے ایٹرافک کیڈنیز پہ یا شرنکن کیڈنی پہ یا سمال کیڈنیز پہ کافی لوگوں کا جب الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے گردے کا الٹرا ساؤنڈ تو اس میں دونوں کیڈنی شرنکن آتے ہیں سمال یا ایٹرافک آتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ نارمل اگر گردے کا سائز تقریباً دس سے بارہ سینٹی میٹر ہوتا ہے تو گردے کا سائز شرنک ہو 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 کہ وہ چار پانچ چھے یا سات سینٹی میٹر رہ گیا ہوتا ہے تو کبھی کبھی تو پوری زندگی کچھ لوگوں کی ایسے گزرتی ہے کہ ان کا ایک کیڈنی یا تو ہوتا ہی نہیں ہے یعنی برس سے پریزنٹ نہیں ہوتا یا وہ پھر بھی دہ پیسیج آف ٹائم شرنک کر جاتا ہے یا شرنکن ہو جاتا ہے یا ٹرافک ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی پین ہو یا درد ہو ہو بھی سکتی ہے لیکن کچھ کیسز میں نہیں بھی ہوتی ہے اب کوئیسن یہ رائز ہوتا ہے کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گردے جو ہیں وہ شرنکن ہو جاتے ہیں یا ٹرافک ہو جاتے ہیں یا سمال ہو جاتے ہیں سب سے بڑی اس کی وجہ تو ایک یہ ہے کہ کنجینیٹلی کچھ کنجینیٹل بیماریاں ایسی ہیں جیسے ڈسپلاسٹک کیڈنیاں یا کنجینیٹلی کیڈنی کی ڈیویلممنٹ ہی نہیں ہوتی تو گردہ جو ہے چھوٹا رہ جاتا ہے سمال رہ جاتا ہے ایک یا دو گردے دونوں اس طرح سے ہو سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج میں ڈیزیز مینیفیسٹ کی ہے لیکن میرے خیال میں جو سب سے کامن وجہ ہے جو سب سے آپ سمجھیں کہ بڑی وجہ ہے کہ گردے شرنک کر جاتے ہیں یا سمال ہو جاتے ہیں وہ کرونک کرنیڈنی ڈیزیز ہے گردوں کی جو دائمی بیماری ہے اب کرونک کرنیڈنی ڈیزیز کی کوئی سیوں وجہ ہیں شگر ہو سکتی ہے بلڈ پیشر ہو سکتا ہے رینل آرٹی سینوسیز گلومیرولل ڈیزیز کئی بیماریاں ہوتی ہیں سوائے کچھ بیماریوں کے جن میں جب آپ کے گردے کمزور ہوتے ہیں یا کرونک کرنیڈنی ڈیزیز ہوتی ہے مجورٹی میں گردے جب ان کو ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ فائبروسیس اور سکارنگ کی وجہ سے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں وہ سمال اور شرنکن ہو جاتے ہیں کچھ بیماری ایسی ہے ایسے پالیسسٹک کنیڈنی ڈیز ہے ایملائی ڈو سیس ہے ڈائیبیٹک نیفروپیتھی ہے اس میں کنیڈنی کا سائز نارمل یا بڑا ہو سکتا ہے لیکن مجورٹی میں گردے جو ہیں وہ سمال ہو جاتے ہیں تو سیکنڈ موسٹ کومن کاؤز ہے کرونک کیڈنی ڈیزیز اب کرونک کیڈنی ڈیزیز کی پھر وجہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو کرونک کیڈنی ڈیزیز ہے زیادہ سسٹیمک ہوتی ہے پورے جسم میں ایفیکٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے جو گردوں کی ایٹروفی یا وہ شرنک ہو گئے وہ دونوں کیڈنی کٹھے ہوں گے لیکن کنجینیٹل بیماریوں میں جو بائی برت ہوتی ہیں کچھ میں ایک کیڈنی ہو سکتا ہے دونوں بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک گردوں کی بیماری ہوتی ہے گردوں کی دونوں جو گردوں کو شریعانے یا آرٹری سپلائی کرتی ہیں ان کی نیرونگ ہوتی ہے یا ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے وہ تنگ ہو جاتی ہیں اسے رینل آرٹری سٹینوسس کہتے ہیں یہ جو رینل آرٹری سٹینوسس والے پیشنٹ میں جس سائٹ پہ وہ رینل آرٹری سٹینوسس ہوگا اس سائٹ پہ گردہ شرنگ ہو سکتا ہے اور سمال ہو سکتا ہے اس طرح سے اور بہت ساری بیماری ہیں جیسے اگر ایک سائٹ پہ بار بار کڈنی سٹونز بند رہی ہیں یا گردے کا انفیکشن ہو رہا ہے تو وہ کرونک پائلونیفرائٹس کی وجہ سے یا گردوں کو ڈیمیج اور کڈنی سٹون کی وجہ سے ہوا ہے ان کی وجہ سے بھی گردے سمال سائز کے ہو سکتے ہیں شرنگ کر سکتے ہیں ڈیمیج ہو سکتا ہے اب آتے ہیں ان کی علامت کیا کیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی علامت بھی نہ ہو اگر اندر کوئی پین لیس پروسس ہے یا کنجینٹل ہے یا کرونک اینی ڈزیز ہے لیکن اگر انفیکشن کی وجہ سے ہے سٹون کی وجہ سے ہے تو انفیکشن یا سٹون کی اپنی سمٹم آ سکتے ہیں وہ ایک سائٹ پہ بھی درد ہو سکتی ہے دونوں سائٹوں پہ بھی ہو سکتی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ کس سائٹ کے گردے ایفیکٹ ہوئے رائٹ ہوا ہے لیفٹ ہوا ہے کہ دونوں ہوئے یوزیلی اس کا ڈائیگنوسیز یا تشکیس الٹرسون پہ ہوتی ہے لیکن اگر آپ سی ٹی سکین کریں تو اس میں بھی پتا چال جائے گا یا کرینل سکین ہوتا ہے ڈی ٹی پی اے سکین اس میں بھی پتا چال سکتا ہے اب کویسچن رائز ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کیا کریں گے ٹریٹمنٹ میں آپ دیکھیں اگر تو کرونک اینی ڈیزیز کی وجہ سے تو انڈرلائنگ ڈیزیز کو ٹریٹ کریں گے اگر برت کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر بار بار سٹونز کی وجہ سے ہے تو آپ سٹونز کا علاج کریں گے اگر بار بار انفیکشن کی وجہ سے تو آپ انفیکشن کا علاج کریں گے کچھ کیسیز میں اگر گردے بلکل سمال ہو جائیں اور شرنگ ہو جائیں اور ان میں ان کا جو کارٹیکس ہے وہ بالکل thin اور narrow ہو جائے تو گردے کا function تقریباً ختم ہو جاتا ہے اس صورت میں اس کی جو بھی underline وجہ ہے اس کا علاج کار بھی لیں تو فرق نہیں پڑے گا تو bottom line یہ کہ جو شرنکن یا trophic kidneys ہیں یا گردے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں competent nephrologist آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کے گردے کی اس وجہ سے شرنک ہوئے کچھ میں علاج ممکن ہے کچھ میں علاج ممکن نہیں ہے Thank you موسیقی